جی اسلام علیکم ڈی آپ کا بھائی وکار شیخ آپ کے لیے لاہور سینٹر پہ لائے سب سے زیادہ پسند کی جانے والی اور سب سے زیادہ یوز کی جانے والی کچن کی آئیٹم جو کہ ہے فوڈ پروسیسر دیسی زبان میں جس کو ہم بولتے ہیں چوپر اس چوپر کے خاص بات یہ ہے یہ ایک تو یہ کین ووڈ ہے کین ووڈ کی کوالیٹی پوری دنیا میں بیسٹ ہے ساتھ ہی ساتھ اس میں بتاتے جائیں یہ ون پوائنٹ فور لیٹر کا اس کا باول ہے چوپنگ کے لیے چوپنگ کے ساتھ ہے اس کا سٹینلیس ٹیل کا بلیڈ آ جائے گا سلائسنگ پلیٹ آ جائے گی گریٹنگ پلیٹ آ جائے گی املچفائن ٹول آ جائے گا جو کہ ویپ کریم اور ان چیزوں کے لیے یوز ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو سب سے بیس چیز ہے وہ ہے سٹرس پریس آگے موسم آنے والا ہے اورنجز کا تو آپ سٹرس جوز کے لیے بھی الگ سے مشین لینے کی ضرورت نہیں اس کے اندر چونکہ ون پوائنٹ فور لیٹر کی کپیسٹی ہے اور آپ ایک وقت میں جوز زیادہ نکال سکیں آج ہم اسے انبوکس کریں گے اور آپ کو اس کو چلانا سکھائیں گے یہ ہم جی سب سے پہلے یوز کرنے لگے ہیں چاپنگ کے لیے کہ ہم چاپ کس کس طرح کریں گے آج ہم آپ کو سب سے پہلے وہ بتائیں گے کہ چاپنگ کے لیے ہم نے بلیٹ یہ سب سے پہلے ہم نے یہ جار کو اس کے اوپر رکھا اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کا یہ بلیٹ رکھا اور اس کو ہم نے ایسے ٹویسٹ کیا یہ لوک کی عوض ہے یہ لوک ہو گیا اب ساتھ ہی ساتھ کیا یہ ایسے چلے گا نہیں ایسے اوپن کر کے کبھی بھی یہ نہیں چلے گا جب تک اس کا سیکنڈ لوک نہیں لگے گا اس میں دو لوکس ہیں پہلا لوک یہ اس کی بیس میں ہے اور سیکنڈ لوک اس کے لڈ میں ہے جب ہم اس کو اوپر لوک کریں گے یہ والا پارٹ جب اس کے اندر پروپر طریقے سے بیٹھے گا یہ ایرو کا نشان اس کے برابر آئے گا تب یہ چلے گا اب ہمارا چاپنگ کے لیے چاپر ریڈی ہے اسی چاپر کے اندر اگر ہم نے یوز کرنا ہے شریڈنگ کے لیے کوئی بھی چیز شریڈ کے لیے تو ہم اس کو چاپنگ بلیٹ کو نکالیں گے اس کے اندر ہم اس پارٹ کو لگائیں گے اور ونس اگین اب یہ اس کے اندر ایک سلائسنگ ہے ایک چاپنگ ہے دونوں آپ کو بتائیں وہ آپ یوز کے یہ یہ اس کو پھر اب ہم نے لوک کیا اب ہم اس کو یوز کریں اب ہم آپ کو چلا کے بھی دکھائیں گے ابھی صرف آپ کو سمجھائے جا رہا ہے کہ اس کو یوز کیسے کرنا ہے ان کو گرپ کرنے کے لیے انہوں نے یہ دو ہولز ہی ہیں آپ کا ہاتھ ڈیمیج نہ ہو کوئی انجری نہ ہو اس کے لیے انہوں نے ادھر سے آپ نے پکڑ کے اس کو نکالنا ہے ساتھی ساتھ اگر آپ نے بلیٹ چین کرنا ہے اس بلیٹ کو آپ چین کر کے یہ والا بلیٹ جس کے اندر ہم کوئی بھی کٹنگ راؤنڈ میں کرنا چاہیں آہ آلو کے چپس گول بنانا چاہیں آہ کوکمبر کو ہم گول کارنا چاہیں کیرٹ کو کسی بھی چیز کو تو ہم اس سے اس والے بلیڈ کو یوز کر کے کر سکتے ہیں یہ بلیڈ چینج ایسے ہوگا اس کے سائٹ پہ لوک ہے اس کو پریس کر کے یہ بلیڈ لگا دیا جائے گا آچھا اب سب سے اینڈ پہ آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ سٹرس پریس کیسے یوز ہوگا یہ آپ آہ اس کا باکس دیکھ رہے ہیں جس کے اندر یہ زیادہ سارے ہولز ہیں اس ہول کا مطلب ہے کہ اس کے اندر آپ کا پلپ رہ جائے گا جب آپ جوس سٹرس پریس کا کوئی بھی جوس نکالیں گے اورن ہے کنو ہے مسمی ہے گریف روٹ ہے تو ہم نے سب سے پہلے اس باکس کو فٹ کرنا ہے اور یہ یہاں سے اس کو گھما گے اس کا لاغ بٹھانا ہے یہ اس کا بھی لاغ بیٹھ گیا یہ لائن کے ساتھ لائن جوائن ہو گئی اب اس کے اندر یہ راؤنڈ لگ گیا اور اس کو ہم اوپر سے پریس کرتے جائیں گے جوس نیچے جاتا جائے گا جی سب سے پہلے ہم اس پہ چوپر لگا گیا آپ کو چلا کے دکھائیں گے یہ ہم نے اس کا بلیڈ سٹینلس ٹیل بلیڈ جو کہ بہت شارپ ہے ہاتھ نہ لگے بچوں کی پونچ سے دور رکھیں اس کو لگایا اس کا ہم نے لیڈ بند کیا اور لوگ کو بٹھایا ایرو لائن کے برابر ہو گیا اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں کیا یہ چلا یہ ابھی ایمٹی ہے اس لئے ساؤنڈ زیادہ کر رہا ہے جب آپ اس کے اندر انگریڈین ڈال لیں گے تو ساؤنڈ اس کا کم ہو جائے گا یہ پلس ٹارٹ ہے یہ ون سپیڈ پہ چلتا ہے موٹر بہت اچھی ہے پاورفل موٹر ہے اسی طرح اگر ہم نے شریڈنگ یا چھوپنگ کا بریڈ لگانا ہے تو وہ ہم نے ڈاؤن ورڈ اس کی کلپ کو نیچے پین اپ کرنا ہے اور اس کو بند کر کے لوگ کرنا ہے ایرو کا نشان اس کے سامنے برابر آ گیا it means یہ لگ گیا لوگ بیٹھ گیا اب ہم اسے چلائیں گے یہ شریڈنگ آپ نے کوئی بھی گاجر ہے کوئی ایسی چیز ہے جو شریڈ کرنی ہے آپ اوپر سے ڈالیں گے اس سے اس کو پریس کریں گے اور آپ کی چیز تو لاہور سینٹر کے نیچے دیئے گئے نمبر پہ کال کریں کین وڈ کا فوڈ پروسیسر کی پرائس معلوم کریں گھر بیٹھے آرڈر کریں اور ہمارے تمام سوشل پلیٹ فارمز کو پولو کریں تینکیو آپ کا بھائی اگلی ویڈیو آپ کے لیے اس سے بھی دلچسپ لائے گا تینکیو